اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو 24 آورز دیے جائیں گے کہ آپ 24 آورز کے اندر کسی وقت بھی اس قوز کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں اچھا 24 آورز دیے جائیں گے جس کو آپ کی سکتے ہیں یہ بات یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ 24 آورز کے اندر آپ کے پاس جب بھی آپ نے قوز سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس 20 منٹ ہوں گے اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے اور آپ دو اٹیمٹس دی جائیں گی دو اٹیمٹس دی جائیں گے اس کو کرنے کے لیے فر ایکزمپل آپ لائٹ چلی جاتی ہے یا انٹرنیٹ آف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس دو چانسز ہوں گی اپنے قوز کو ریزیوم کرنے کے لیے دو چانسز ہوں گے لیکن جب آپ اٹیمٹس ہوں گی نا وہ دو ہوں گی ٹھیک ہے اور آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا ہوں ریزیوم کریں گے تو آپ کا قوز وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں پہ آپ تھے وہاں پہ تھے یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ جو آپشن کلک کر دوگے چیک کر دوگے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آپشن چینج نہیں ہو سکے گا اس سے اس کا خیار رکھو گے اور دوسری چیز وہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فر ایکزمپل میں ابھی ٹائم میرے پاس میں آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں جیسے میرے پاس ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو بجے ٹھیک ہے میں نے اب کیوں سٹارٹ کیا تو وہ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو بج کے یعنی کہ آپ کے پاس بیس منٹ ہوں گے تو دو پنتالیچے دو پچاس تک جو ہوگا وہ کوشش چلے گا اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز بتایا کہ دو اٹیمٹس ہوں گے یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے لاغ ان کیا تو آپ کا کوشش سٹاپ ہو جائے گا جب دوسری دفعہ آپ اٹیمٹ کرو گے تو آپ نے ہر صورت میں وہ کوشش کرنا ہوگا تیسری اٹیمٹ آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے اب مزید سنتے ہیں پھل آپ فورت آئیٹم کو سالف کر رہے تھے تو آپ کا کوشش فورت آئیٹم سے سٹارٹ ہوگا اور باقی آئیٹم جو آپ نے سالف کر لی ہیں وہ آٹومیٹکلی سیوڈ ہوں گے یعنی کہ پچھلے جو آئیٹمز ہوں گے وہ آٹومیٹکلی سیوڈ ہوں گے بیٹا میں آپ سب کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ زیادہ تر ویور سے اس ویڈیو کو پاوز کر کے بھاگ گئے ہوں گے تو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ وہ تمام بیٹ یہ صرف اور صرف جو کوئیز ہے وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ڈگریز کے لیے ہے مطلب بیٹ مطلب بیٹ بیٹ میڈ ایم ای ایڈوکیشن ٹھیک ہے ایم ای ایڈوکیشن ایم ای سپیشل ایڈوکیشن اسی طرح اسوسیٹ ڈگری ایڈوکیشن ان کے لیے بھی یہ کوئیز ہوگا اسی طریقہ سے جو ابھی کرنٹلی انرول سٹوڈنٹ ہیں جن کا ریزرڈ ابھی تک نہیں آیا یا ان سے بھی میری ہمبر ریکویسٹوں کی بیٹا آپ نے ڈیلی بیسز پر اپنا اگاہی ایلم ایس اکاؤنٹ چیک کرنا ہے میں بھی آپ لوگوں کا بھی یہ کوئیز آ جائے لیکن ابھی یونیورسٹی کی طرف سے اس چیز پر کلیریٹی نہیں ہے یونیورسٹی کیونکہ انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ ابھی پچھلوں کا نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے یہ کہا رہا ہوں کہ کئی بعد میں کسی سٹوڈنٹ کا حق یعنی کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ وہ نہ ہو ہو سکے تو آپ اپنا اگاہی ایلم ایس پورٹل چیک کرتے رہیں گے اپنے اول لگ ان پاسوارڈ کے ساتھ تو آپ کو ورک شو والے لنک کے اندر میں بھی کوئیز اس ڈیٹ میں شو نہ ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ چیز کلیر ہوگی دوسرا سر نے ابھی یہاں پر ایک بات کی ہے کہ آپ جس ٹیم لگ ان کریں گے تو اگر آپ کے پاس دوبارہ آپ رات کے آٹھ بجے لگ ان کریں گے جیسے ابھی دو بجے ہے تو رات کے آٹھ بجے کروں گا تو اندر والا ٹائمر سٹاپ ہو جائے گا تو یہ میں جتنا ویب سائٹس کو جانتا ہوں اور جتنا میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے میرے خیال میں یہ یہ کرنے کے لیے پروگرائمنگ چاہیے ہوگی جو کہ پروگرائمنگ پیچھے بہت مشکل ہے کی جائے تو کیونکہ یہ انہوں نے پیچھے سے بائی کیا ہویا کہیں سے سسٹم تو آپ لوگوں سے میری ہمبر ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کا فار ایکزمپل اب آپ نے کوئیسٹ شروع کیا تو آپ نے بیس منٹ کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کرو گے یہ نہیں کرو گے کہ اب دوسری اٹیمٹ ہے تو وہ آپ کے ٹائمر سٹاپ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کر کے دکھایا کہ ٹائمر سٹاپ ہوف فل نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے بیٹا یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی کہ آپ لوگ سکپ کر جاؤ آپ لوگ چھوڑ دو کوئیسٹ کو جس ٹائم آپ نے کوئیسٹ اٹیمٹ کرنا ہے اور اسی ٹائم میں آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چاہوں کہ رات کے ٹائم کوشش یہ کرو گے سات بجے سے لے کے دس بجے سات بجے سے لے کے نو بجے تک آپ کوئیسٹ کو اٹیمٹ کسی بھی صورت میں نہ کرو کیونکہ ہوگا یہ کہ عوام زیادہ تر بیٹھی رہے گی کب عوام نے زیادہ جیسے کوئیسٹ آئے گا صبح رات کے بارے بجے تو عوام کیا کہنا یار میں تو نہیں دے رہا کوئیسٹ میں تو ابھی انتظار کروں گا میں تو انتظار کروں گا اور انتظار کرتے کرتے شام کے ساتھ بجیں گے جب شام کے ساتھ بجیں گے تو سائٹ پر لوڈ بہت زیادہ آئے گا یہ میں آپ کو شوریٹی بات کہہ رہا ہوں کہ ویب سائٹ پر لوڈ آئے گا اور ویب سائٹ ڈاؤن ہو جائے گی ویب سائٹ ڈاؤن ہو اور آپ نے کوئیسٹ اٹیمٹ نہ کیا تو وہ بیٹا آپ کا ضائع ہوگا تو آپ لوگوں نے جو میرے ریال ویورز ہیں ان کے ساتھ میں یہ پرمنٹ نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ بیٹا جب آپ کا کیوز آئے اگر آپ کے صبح کے آٹھ بجے بھی ہیں اور آپ کمفرٹیبل ہو کوئیسٹ دینے کے لیے تو کوئیسٹ کو آپ اٹیمٹ کر لو ٹھیک ہے وانیسپت اس کے کہ آپ شام تک بیٹھے رہو کہ بھائی کہیں سے مجھے جواب مل جائیں گے یا کچھ اور ہو جائے گا تو باقی اگر آپ لوگ پھر بھی ہے تو آپ رات کو پھر رات کو آپ کو بارہ بجے تک بیٹھنا پڑے گا کہ اس ویب سائٹ اوپن ہو تو آپ جو ہے اس کو کوئیسٹ کو اٹیمٹ کرو ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ جب ہوگا باقی سائٹ کے ساتھ جیسے ہی ویب سائٹ پہ ایک دو دفعہ کوئیسٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ سائٹ پروپرلی برگ کر یا سائٹ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن یہ کچھ پرابلمز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئیسٹ اٹیمٹ کیا تو بیس منٹ یہی ہوں گے آپ کے پاس تو کانلی یہ کرو لیکن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اس ٹائم یہ انفرمیشن دے رہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی کوئیسٹ سٹاپ کر دیا تو شام کے ساتھ بجے بھی اگر آپ کرو گے تو آپ نے اگر پانچ منٹ اپنے ضائع کر دیا ہے تو آپ کے پاس مزید پندرہ منٹ ہوگے جبکہ میری انفرمیشن جو میرا مائنڈ یہ کہہ رہا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا لیکن آپ یونیورسٹی کو فالو کرنا ہے تو یونیورسٹی کو کر سکتے ہو اگر مجھے آپ لوگ فالو کرتے ہو تو جیسے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز بیٹا میں آپ کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ چیک بوکس اپشن ہو فل ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ایک اٹیمٹ کوشن کا اٹیمٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب وہ سبمیٹ ہو جائے گا وہ چینج نہیں ہو سکے گا تو اس پر اپنا ٹائم زائر نہیں کرو گے یہ جو چیز ہے یہ صرف ایڈوکیشن ریلیٹڈ ڈگریز کے لیے ہے باقی والے سٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے دو نفل پڑھنا ہے تو ورلو ان کا بھی فلال نہیں ہے ایم ایسی والوں کے لیے جو کہ پاکستان سٹڈی ہے انگلیش ہے اردو ہے وہ باقی فردہ سبجیکٹ سے ان کے لیے نہیں ہوگا باقی اب جلدی سے کمنٹ کے جواب دیتے ہیں آپ کے بنتے ہوا نے مجھے کمنٹ کیا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سپیشل ایڈوکیشن کے پیپر ہو رہی ہیں اور کوشن پیپر اردو ہوتے ہیں اس کے ساتھ انگلیش پلکل صحیح کہہ رہے ہو میں سر سے بات کرتا ہوں سر سے ریکیسٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ پیپر کو انگلیش کے ساتھ اردو میں بھی دینا چاہیے والے کم اسلام سر پرابلم ہے پلیز گائیڈ کر دیں کہ میرے بھائی کا ایڈمیشن لیا پیس جمع کرواؤں ڈاکومنٹ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا بنتے ہوا آپ کے بھائی کا ایشو ہے تو کانڈلی مجھے بھائی سے کہیں گے کہ مجھے میل کریں گے تاکہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ایشو بنایا ایشو بیٹا یہی ہوا ہے میں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر دوں ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ کی ایڈمیشن انہوں نے کر دیا آن لائن جس ٹیم آن لائن ایڈمیشن کی ہیں تو بیٹا آن لائن ایڈمیشن ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کچھ بندوں نے کی ہیں پروسپیکٹر کے ساتھ کچھ نے کی ہیں آن لائن ٹھیک ہے اب آج میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک بندے نے پرویشنل کیا ہوا تھا اس کو ریویو کا چانس بھی نہیں دیا گیا اس کا اوبجیکٹ لگا کے بھیج دیا گیا تو یہ چیز یونیورسٹی کی طرف سے سیریسلی مجھے پسند نہیں آئی اس کو کہتے ہوئے کیونکہ میں نے آپ سب کو گائیڈ بھی کیا تھا کہ پہلا سسٹم ہے تو یونیورسٹی کو چاہیے کہ لائیف چیٹ جو ہے وہ انٹریڈیوز کی جائے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تاکہ وہاں پر جو افیشلز بیٹھے ہوئے آئی ڈانٹ نو پر نئے وہ کیوں نہیں اتنی ہلپ کر پا رہے ہیں لوگوں کی باقی ایشو وہی آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو آن لائن بھیجا تھا اس کو انہوں نے آن لائن پر کنورٹ کر مینوول بھیجا تھا اس کو انہوں نے آن لائن کر کے لوگوں کو میل کر دی ہیں لاغن پاسورٹ اب وہ ان کو سم کو لاغن پاسورٹ ملے یا سم کو نہیں ملے کچھ کو نہیں مل سکے تو اسی وجہ سے آپ کا ایشو پر ہو رہا ہے گائیں گے سو مچ سیکیورٹی تینکیو سو مچ تینکیو سو چوش کے بعد سر اگر ہم بلا بند کر دیں اور لائٹ چلی جائے تو ہمارے چوبیس گھنٹے ملیں گے یار یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حیاء خان کیونکہ میں جتنا سوفیئر کو جان رہا ہوں یہ جو سائٹ ہے اس کو میں نے سٹڈی کیا اس کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے کہ اگر فار اگزمپل لائٹ چلی گئی تو آپ کو دوبارہ دس منٹ آپ کے وہیں سے شروع ہوں ٹھیک ہے میرا مائنڈ یہی کہتا ہے باقی جس ٹم یہ لے کے آئیں گے کوئیس تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کوئیس شروع کر دیا ہے تو آپ کے دس منٹ بیس منٹ سٹارٹ ہو گیا تو آپ کسی اور سیل فون پر کسی اور چیز پر کر سکتے ہو تینکس و شیئرنگ فرسٹ ویو ویلکم اس کے بعد سر تینکیو سو مچ ویلکم اس کے بعد والیکم السلام فریش ٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیٹ پہ بیٹ پہ اپلائی کیا ہے مجھے بوکس نہیں ملی اس کے علاوہ بوکس مارکٹ سے لینی ہے اردو میں لیں یا انگلیش میں پہلی چیز اگر آپ انگلیش میں اٹیمٹ کرنا چاہتے ہو تو ویلن گوڈ ہے انگلیش میں کرو کیونکہ میں نے خود میری اپنی پرسنل اپزرویشن ہے کہ میں نے انگلیش میں پیپر اٹیمٹ کیا تھے اور جو اردو میں کرنا چاہتے ہو تو آپ مارکٹ سے اردو میں لے لو یا پھر میلے جیسے کچھ لیجنٹ بھی ہوتے ہیں جو بکس ہی نہیں لیتے اور آخری دن آن لائن نیٹ سے پڑھ کے جانا ہے تو وہ پھر آپ کی اپنی پرسی ہے نائس ہے تینکیو جو مجھ اس کے بعد کیا سریا پیئر سٹوڈنٹ کی ورکشاپس تائیس نہیں ریا پیئر کی اب انہوں نے میں آپ کو سب چیز ایک چیز مبشر آپ کو بتاتا جاؤ دیئے پیئر اور فریش دونوں کو مکس کر دی وہ کسی سمجھے نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کیا لیکن یہ ہے کہ دونوں کی کمبائن کر کے گروپ بنا کے وہ اپلوڈنگ کر رہے ہیں جن سٹوڈنٹ کے لیے ایم ایم ایسی اللہ ہے وہ کوئی یہ صرف ایڈوکیشن ریلیٹیڈ ڈگریز کے لیے بی ایٹ 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 سکیز ایٹ سکس جبکہ وہ اپنی سائٹ پر اس چیز کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہے جو کہ مجھے بکل پسند نہیں آیا یہ چیز کے سٹوڈنٹ ورکشاپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے تین تین لاغن کریئٹ کر دی ہیں اور کسی کو یہ نہیں بیتا چل رہا کہ کون سا لاغن کدھر لگانے ٹھیک ہے یونیورسٹی اسے میری ہمبر رکویسٹ ہوگی ایک تو ایک لاغن رکھیں ساری چیزوں کا ٹھیک ہے دوسری چیز ہوگی کہ ایک جو ہے پورٹل کریئٹ کیا ہو ہے وہ پورٹل بھی کسی بچے کے سمجھ میں زیادہ تر کیونکہ آئیٹی نالج آپ لوگوں کو بہت کام ہے مجھے خود جو ہے تھوڑا بہت مجھے ویب سائٹ اس وغیرہ کا پتہ ہے تو میرے لئے کافی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے تو آپ بچیوں کو سیریس کیا کہ سکتے باقی بیٹھا جو ورکشاپ سے ریلیٹی ایشیوز ہیں میں سیریس آپ کی ریکویسٹ یونیورسٹی تک ضرور پہنچاؤ گا کہ وہ ہر ایک چیز کو کلیر کریں کہ کون سی ورکشاپ کیسے آپ کنڈک کروا رہے ہیں ورکشاپ جو مکس اپ ہو رہا ہے سسٹم اس کو کلیریفائی کرنی کی کوشش کیجئے یونیورسٹی کو میل جی اگر میرے ہائر افیشل یہ سن رہے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ویڈیوز تو یہاں پہ ورکشاپ ورکشاپ والے لنک کے اندر اپ ڈیٹیڈ ہے جس ٹھیک ہے وہ انٹر کرتے ہیں آگے کچھ بھی نہیں آتا تو وہ بیچارے الگ پریشان ہو جاتے کہ یار اور پھر اس کے بعد ان کو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹس بھی دے دیں آپ گروپ بنائیں ایکسپیکٹیڈ ڈیٹس سٹوڈنٹ کو دے دیں کہ آپ کی آیا آپ کی اس مہینے میں ورکشاپ ہوگی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ وڈ بھی جنوری اینڈ آف جنوری ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ وڈ بھی اینڈ آف فروری آپ کوئی بھی ڈیٹ دے دیں ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کی وزیٹنگ لکھ دیں کہ آپ کی وزیٹ کرتے رہے آپ کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ یہ ہوگی تو سٹوڈنگ تھوڑا سا پیننک نیس کم شکار ہوں گے بنسبت اس کے وہ کریں دوسرا ان کو لگن پاسور ری سیٹ کی سٹوڈنگ کو فیسیلیٹ دے دیں کہ سٹوڈنگ اپنی اپنی انفرمیشن انٹر کرے اپنا پاسور ری سٹ کر سکے یہ چیزیں یونی سٹ آ مجھے سیریس لی مجھے ہائر کر لیں یونی شک پی نہ دیں لیکن مجھ سے تھوڑی بہن سجیشن کانڈلی لے لیں اور بے شک آپ مجھے پی ہرگز نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی میری چھوٹ آئی کیا کریں ہم کچھ نہیں کہ سکتے ویڈیو لانگ ہو جائے بکس کمپلین کر کال کرتے بکس نہیں ملے گی ریحان عزیز مارکیٹ سے لے لے تنگ ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا والیکم السلام ریحان عزیز نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرو بکس کچھ نہیں کہ سکتا آپ کرو تینک یو سو مچ سر بی ای فرس سمسٹر کے لیے ایڈمیشن بھیجا تھا بٹ بینک کے چلان فارم لگانا بھول گئی تھی اب دوبارہ میں نے ریکویسٹ کی ہے لیکن فی چلان لگا کے پر تا کہ میرا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا یا نہیں اب سٹوڈنٹ کا آگیا ہے نہیں ایف میسج اچھا ٹھیک ہے پہلی چیز آرزو آپ جو ہیں وہ مجھے میل کر تک میں اس کو دیکھ سکوں کہ آپ کا کیا ایشو بنا ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ آپ کا لاغ ان کری کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو میسج کریں گے باقی اگر وہاں پہ اکھل مند بندہ بھٹا ہوا تو اس نے آپ کا چلان نمبر اور آپ فارم نمبر دونوں سیم ہوتے ہیں تو آپ فارم نمبر کے ثلو آپ کی ویریفیکیشن کر لے گا بی اے کے ترس میسٹر کی ٹوٹر اپلوڈ نہیں ہو جائیں گے حامد یہ یونیویسٹی کے کام ٹوٹر کے لئے پرشان نہیں ہو گیا سر بی اے کی ایڈمیشن لیا ہے مجھے کنفرم نیشن نہیں ملی مہر شابیر نیٹ سے چیک کرو گے میرے بھائی تھانکیو سو مچ اس کے بعد شاہد دیں گے تھانکیو سو مچ یا تھانکس کہتے ہو نا قسم سے کوئی دعا دے دیا کرو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی بی ایٹ کیا کوئی ویڈیو بناو میرے بھائی بنی ہو سلمان خان آپ اگر میری کوئی دیکھو جو یہ دیکھو آپ سے اوپر ایک کمنٹ دی ہوئی ہے یہاں پر میں نے آپ کے لئے سرور پرچیز کر بیٹا آپ کے لئے لے کے آئے ہو ویڈیو آپ چینل کو سبکرائب کے وگر ابھی بھی جاؤ گے تو آپ کی آکھ مرزی ہے اپنی ویڈیو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرو اپنا بہت 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 خیار رکھو گے ٹیک کیار بہت بہت